موسیقی نہیں جیسے جہاں اندھیرہ ہوتا ہے ماں روشنی ہوتی ہے جہاں روشنی ہوتی ہے ماں اندھیرہ نہیں ہوتا ایک حدیث مجھے ہمارے دوست محمود مدنی صاحب نے لکھائی تھی جو میرے کمپیوٹر پہ ہے انسو رکھا ظالمن او مظلومہ مدد کر اپنے بھائی کی مدد کر مظلوم ہو تو مدد کر ظالم ہو تو مدد کر یہ حدیث جارج بوش کو سنانی چاہیے نریندر موڈی کو سنانی چاہیے کہ جس مذہب کی حدیث یہ کہتی ہے کہ بھائی مظلوم کی مدد تو کہ ظالم کی مدد کر اس کو روک اس سے پوچھ کیوں ظلم کرتا ہے کیا تکلیف ہے درکھو بھائی بولا ہے ظالم کو اب ایسے مذہب میں ٹولرنس نہیں ہے تو اور کیا ہے مگر سمسیہ کچھ اور ہے آپ اندھوں کے ملت میں اندھوں کی دنیا میں آئینہ بیشنے نکلے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دہشرگر وائٹ ہاؤس میں رہتا ہے افغانستان کی پہاڑیوں ہونی رہتا ہے اور یہ پورے دنیا کی حکومتیں یہ چھے بلین لوگ ان کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ جا کے اس جارج بوش کو ٹیرریس کر کے اس کو پھاسی پہ کتکتے بھی لے جائے میں اوسامہ بن لادن کے خون کے کھیل کو نہیں معاف کروں گا بشرت ہے آپ جارج بوش کو بھی اسی طرح کریں ایک طرفہ بات نہیں ہو سکتی ہے سٹیٹ ٹیرریزم کو آپ کنڈون کریں گے اور ان کو کہیں گے ٹیرریسٹ جیسے کسی نے فرمایا تھا مولانا بریہ باری صلی اللہ کہ بھی یا کہ آپ نے بوم بلاسک کے جو ایکیوز کو تو ٹیلی ویشن پہ چیک چیک کے انانونس کر دیا کہ ہاں یہ صاحب ان کو یہ سزا دی گئی ہے مگر بابری مسجد جب شہید ہی اس کے بعد میں ہزار لوگ تو یہاں ملے تھے ان کا کیا کون دے گا ان کو سزا کہاں جا کے گڑ گڑ آئے کس سے بھیگ مانگیں آج تو ہماری یہاں پر سرکار ان سی پیو گانگریز کی ہے کیا ہوا شریف کرشن کمیشنری بورٹ کا جو سماج انصاف نہیں دے سکتا وہ ٹیلی ریزم سے مکت نہیں ہو سکتا اگر آپ کو ٹیلی ریزم سے مکت ہونا ہے تو انصاف دینا پڑے گا آپ کو اور اگر آپ نے اپنے پولیس ٹیشنز کو ٹورچر چیمبرز بنا دیا وہاں پر معصوم کو لے جا کے مار ہوگے پیٹ ہوگے زلیل کروگے تو ٹیلی ریزم بڑھے گا ہمیں ایک ہی بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جرت ہونی چاہیے حدیث آپ کی ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے ظالم بادشاہ کو اپنا چہسا ہی چہرہ دکھانا ظالم بادشاہ کو کہو کہ تم کتنے بچتورت ہو ان سے کہو کہ یہ کیا دو طرفی بات ہو رہی ہے جب چاہے آپ نے کھڑا کر دیا اور دیکھئے جارج مجھ بھی کہتا ہے کہ اسلام تو مذہب پیس کا ہے ٹولرنس کا ہے مگر فیکٹ یہ ہے کہ جہاں داری والا نظر آتا ہے آپ مولٹی ٹیررسٹ ہیں یہ لڑائی یہ سیمناس سے ختم نہیں ہونے والی ہے یہ بہت لمبی لڑائی ہے وہ دور آ گیا ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اسلام آپ کے ہاتھ میں جلتاوہ کوئلہ بن جائے گا جس میں دم ہے وہ بنے مسلمان اور جیئے شان سے مگر کسی کے سامنے گڑ گڑ آئیے مت کسی کے سامنے کسی کے تلوے مت چاہیے کیونکہ آپ اس طاقت اس طاقت سے کنیکٹڈ ہیں یہ ملک آپ کا ہے اس میں آپ کے پھرکوں کا خون ہے جو آپ کو کہتا ہے آپ کو نیشہ دکھاتا اس کا ملک بھارے گا لیا سے یہ آپ کا ملک ہے یہ ہمارے آپ کا ملک ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اسلاموفوبیا ہندوستان کو شبانی دیتا یہ ویسے میک ڈانلز لانے والے کو کھولا لانے والے لوگوں کا ہو کہ اسلاموفوبیا ویسے میں رکھیں ہندوستان جو ہے ایسا ملک ہے میں اپنے داری والے بھائیوں کے ساتھ محفوظ محسوس کرتا ہوں درتا نہیں ہوں میں جب میں مسلمان بھائی کے ساتھ میں ہوتا ہوں جو رکھتا ہے کہ یہ بچائے گا مجھے چلئے ملک آج قسم کھائے کہ ہندوستان کے مسلمان میں وہ جذبہ جگہ ہے جو اسلام ہے یہ اسلام آپ کی جاگیر ہے میری جاگیر ہے در آوے آدمی میرے بھائی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اور جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں ہے اور جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں ہے اللہ حافظ